بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبے کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر 110 ہے جس میں ہم موضوع صلاة الجمعہ صلاة الجمعہ جمعے کی نماز جمعے کی نماز کے بارے میں جو جو افعال اور جس طرح ہم اپنی بول چال کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے متعلق ہم موضوع پڑھیں گے اس موضوع میں بتایا جائے گا کہ آپ کہاں پر پڑھتے ہیں نماز جمعہ تو کس طرح جواب دیں گے اور سوال کس طرح کیا جائے گا اس چیز کو ہم سیکھیں گے عام طور پر نماز کے لیے جو فعل اور جو ورب استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاة صلاة ماضی ہے اس کا مزارع یسولی صلاة اس ایک آدمی نے نماز پڑھی یسولی وہ آدمی نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا اس میں دو زمانے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا صلاة اس نے نماز پڑھی جملہ ہم بنائیں گے صلاة احمد صلاة الجمعہ جمعہ کی نماز صلاة الجمعہ صلاة الظہر زہر کی نماز صلاة الفجر فجر کی نماز صلاة العصر عصر کی نماز صلاة المغرب مغرب کی نماز صلاة العشاء عشاء کی نماز ٹھیک ہے تو یہ صلاة یسولی مصدر ہے صلاة اور ہم کہیں گے وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے فہوا وہ آدمی فہوا مصول وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اس میں فاعل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں احمد جالس احمد بیٹا ہوا ہے ابھی اس حال میں ہے قائم احمد ابھی کھڑا ہے قائم اسی طرح مصول وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت تو یہ صلاة یسولی سے مصول قام یقوم سے قائم جلس یجلس سے جالس جلس وہ ایک آدمی بیٹا یجلس وہ بیٹھتا ہے آئیے کتاب کی طرف اور وہاں موضوع کو پڑھتے ہیں پھر سوال اور جواب کا حوار بناتے ہیں جمعہ کی نماز سمع المسلمون النداء سمعا یسماعو ترجمہ سننا سمعا سنا سمعا اس نے سنا سمعا المسلمون مسلمانوں نے سنا سمعا سمعا فعل ماضی ہے اس کا مزارع ہے یسماعو وہ سنتا ہے انا اسماعو انا اسماعو میں سنتا ہوں انا اسماعو تلاوت میں تلاوت سنتا ہوں انا اسماعو القرآن میں قرآن سنتا ہوں اسماعو انتا تسمعو آپ سنتے ہیں سمعا المسلمون النداء مسلمانوں نے النداء آواز سنی کس چیز کی النداء یعنی اذان نداء کہتے ہیں بلانے کو تو آذان جب بھی ہوتی ہے اس سے مراد بلانا ہوتا ہے نماز کے لئے تو جب مسلمان آواز سنتے ہیں بلانے کی لسولات الجمعات جمعے کی نماز کے لئے لسولات الجمعات فترکو آمالہم تو وہ چھوڑتے ہیں آمالہم اپنے آمال کو اشغال کو کاموں کو اپنے اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں فترکو ترکا چھوڑنا یترکو وہ چھوڑتا ہے فترکو یہ جمع ہے ترکا ترکا ترکو اس طرح ہم نے پڑھا تھا سمعا اس ایک آدمی نے سنا سمعا اس دو آدمیوں نے سنا سمعو ان سب نے سنا اسی طرح ترکو وہ سارے چھوڑتے ہیں اعمالہم اپنے کاموں کو وَأَسْرَعُو اور وہ تیزی سے آتے ہیں اَسْرَعَا يُسْرِعُ ہم نے پڑھا تھا اَسْرَعَا وہ آدمی بہت جلدی میں آیا یا اس نے بہت جلدی کی وَأَسْرَعُ اور انہوں نے جلدی کی لِعجابت الدعی کہ وہ دعوت دینے والے اور بلانے والے کو جلدی جواب دیں اور حاضر ہوں وَسَعَعُ اور انہیں سعی کی سعی مانا جلدی سے جانا سعی کرنا جلدی جانا وَسَعَعُ انہوں نے جلدی کی الٰ ذکر اللہ اللہ کی ذکر اور یاد کی طرف جاد دینا جاد دینا ہم کہیں گے سنجیدہ ہو کر بلکل بھی انہوں نے توقف نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے جلدی سے چلے وَدَخَلُو اور وہ سب داخل ہوئے المزدہ مزد میں خاضعینا خاشعینا خشو اور خضو کی حالت میں خاضعینا خاضعن سے ہے ہم نے پڑھاتا جالس قائم اسی طرح خاضعن بھی ہوتا ہے خاضعینا یہ منصوب ہے حال ہے یہاں پر یعنی وہ اس حال میں تھے کہ خضو کی حالت میں تھے خشو کی حالت میں تھے اس کو جنہوں نے نحو میں حال ذلحال پڑھا ہے ان کو صحیح آئے گا پھر بھی خاضعن اس کا ماضی ہے خضاع خضاع طالب طالب نے خضوع اور خشو اختیار کی خضاع طالب وَلَمْ تَمْضِي بُرْهَةٌ اور نَحِي گُزْرَةٌ کچھ بھی وقت برہا کہتے ہیں بعض وقت کو چند لمحات وَلَمْ تَمْضِي اور گُزْرَةٌ نَحِي تَا بُرْهَةٌ يَسِیرَةٌ تھوڑی سی دیر حتی یہاں تک کہ امتلعہ بھر گیا المسجدو مسجد بالمسلینہ نمازیوں سے امتلعہ کہتے ہیں بھر جانا امتلعہ يَمْتَلِئُ آپ کہیں گے میرا پیٹ بھر گیا میرا پیٹ بھر گیا تو آپ کہیں امتلعہ بطنی نی علف میں یا آ رہا ہے یعنی میری میرا پیٹ اللہ آپ کہہ سکتے ہیں امتلعہ البطن پیٹ بھر گیا امتلعہ البطن امتلعہ بھر جانا وَلَمَّا حَانَ اور جب وقت ہوا وقت الصلاة نماز کا وقت قام الامام امام کھڑے ہو گئے وَلَمَّا حَانَ وَقْتُ الصَّلَا اور جب نماز کا وقت ہو چکا قام الامام امام کھڑے ہو گئے قاما یقوم فَصَعِدَا اور وہ چڑھ گئے الْمِمْبَرَ مِمْبَرَ صَعِدَا يَصْعَدُ معنی ہے چڑھنا اَنَا أَصْعَدُ اَنَا أَصْعَدُ میں چڑھتا ہوں اَنَا أَصْعَدُ الْجِبَالَ میں پہاڑ پر چڑھتا ہوں یاد ہوگی یا ہوگا اسی طرح ہم استعمال کریں فَصَعِدَا تو وہ چڑھا الْمِمْبَرَ مِمْبَرَ وَجَلَسَ اور بیٹھ گیا عَلَى دَرَجَةٍ مِن دَرَجَاتِهِ آپ نے دیکھا ہوگا مِمْبَر میں تین چار سیڑھیاں یا سمجھ لیں کہ پہلا درجہ یعنی نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے دوسری اور تیسری تو کسی ایک درجے میں بیٹھ گئے کسی ایک درجے یا مِمْبَر کا جو بیٹھنے کی جگہ مِمْبَر پر ہوتی ہے وہ تیسری دوسری پر بیٹھ گیا وَوَقَفَ الْمُؤَزِّنُ اور مُؤَزِّن کھڑا ہوگیا وَقَفَ اور قَامَ دونوں کا ایکی معنی ہے کھڑا ہونا وَقَامَ مُؤَزِّنُ فَأَذَّنَا اس نے آزان دی بَيْنِ عَدَيْهِ بَيْنِ عَدَيْهِ کہتے ہیں اس کے سامنے بَيْنِ عَدَيْهِ بھی صحیح ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں فَأَذَّنَا امامَهُ اے امام الامامی امام آپ نے پڑھا تھا امام وراء امام آگے کو کہتے ہیں سامنے کی چیز کو وراء پیچھے کو کہتے ہیں یعنی امامی استاد میرے آگے استاد ہیں اَنَا اَمَامَ الْبَيْتِ میں گھر کے سامنے ہوں اَنَا خَلْفَ الْبَيْتِ میں گھر کے پیچھے ہوں اَنَا وَراءَ الْبَيْتِ اَنَا وَراءَ الْبَيْتِ میں گھر کے پیچھے ہوں تو اسی طرح بَيْنِ عَدَيْهِ کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں فَأَذَّنَا امامَهُ اس کے سامنے وَلَمْ مَنْتَحَا اور جب مؤذن نے ختم کی آزان انتہا مانا ختم ہونا آپ کہہ سکتے ہیں انتہا انتہا الماء پانی ختم ہو گیا انتہا الخبز روٹی ختم ہو گئی انتہا الفلوس پیسے ختم ہو گئے الفلوس انتہا انتہا ہم کہتے ہیں اردو میں بھی انتہا ہو گئی اس کی تو انتہا ہو گئی انتہا یہی عربی ہے انتہا ختم ہونا وَلَمَّنْتَحَا الْمُؤَذِّنُ اور جب مؤذن نے ختم کی آزان کو قام الامام امام کھڑے ہو گئے فَحَمِدَ اللَّهَ اللَّهِ تَعْرِیف کی وَأَثْنَا عَلَيْهِ اس پر سنا پڑھی وَأَخَذَا يَعِضُ اور وہ شروع ہو گئے نصیحت کرتے ہیں لناسی لوگوں کو وَأَخَذَا يَعِضُ يَعِضُ ہے وَعَذُ سے یہ جو ہے نا فعل یہ وَعَذَا يَعِضُ سے ہے وَعَذَا وَعَذُو نصیحت کرنا يَعِضُ وہ آدمی کر رہا ہے وَعَذَا اس نے کیا يَعِضُ وہ کر رہا ہے یا کرتا ہے وَأَخَذَ يَعِضُ اور اس نے وَعَذُو نصیحت پر شروع کی وَيُذَكِّرُهُمْ بِاللَّهِ اور وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ اور وہ تلاوت کرتے ہیں ان کو سناتے ہیں آیات القرآن قرآن کی آیاتیں وَيُبَلِّغُهُمْ اور تبلیغ کرتے ہیں پہنچاتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی سنتیں یعنی وہ ان کو بیان کر رہے ہیں انتہالامو جب امام نے اپنا خطبہ ختم کیا انتہا معنی ختم کرنا الامامو امام نے من الخطبت خطبے سے الاولى پہلا خطبہ الخطبہ الاولى کیونکہ جمعہ کے نماز سے پہلے دو خطبے ہوتے ہیں انتہالامو من الخطبت الاولى پہلے خطبے سے جب فارغ ہوئے ختم ہوا ثم ثانیہ پھر اس کے بعد دوسرے خطبے سے وَأَمَرَ بِعِقَامَتِ الصَّلَاةِ تو انہوں نے حکم دیا کہ نماز قائم ہو نماز کے لئے کھڑے ہوں وَتَسْوِيَتِ الصُّفُوفِ اور صفوف اور صفوں کو درست اور سیدھا کریں وَكَبَّرَ الْإِمَامُ تو امام نے تکبیر قَبَّرَ يُكَبِّرُ تکبیر کہنا قَبَّرَ الْإِمَامُ امام نے تکبیر کہی وَتَبِعَهُ الْمُسَلُونَ اس کے بعد نمازیوں نے بھی ان کی تابداری کی اور تکبیر کہی وَكَانَ مَشْهَدًا رَائِعًا اور یہ بہت زبردست یعنی مشاہدہ مشہد کہتے ہیں یعنی نظارہ ایسا بہترین نظارہ رائعا جمیلا بہت بہترین نظارہ پیش ہو رہا تھا مسجد کا کہ سب ایک ساتھ اللہ اکبر اور نماز کے لئے نیت بانتے ہیں قُلُوب قَدِ جِتَمَعَتْ لِعِبَادَتِ اللَّهِ قُلُوب قلب کی جمع ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو یعنی دل جمع ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں وَتَوَجَّهَتْ اور وہ سارے کے سارے جو دل ہیں وہ توجہ کرتے ہیں اور وہ متوجہ ہیں اس وقت الى خالقیہ اس کے پیدا کرنے والے کی طرف اللہ اور خالق کی طرف وہ دل متوجہ ہیں وَتَوَجَّهَتْ مُعْتَرِفَتًا اور یہ دل اعتراف کرتے ہیں بفضل ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرنے والے ہیں اور سارا کا سارا ان کا دیا ہوا ہے مُقِرَّتًا اور یہ دل جو ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں بِنِعْمَتِ ہی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی نعمتیں ہیں سراپا ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم سوال اور جواب بھی بناتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ